منافقین کون ہیں بھائی زبان سے کچھ ظاہر کرے اور دل میں کچھ رکھے منافق لوگ مکہ میں نہیں پیدا ہوئے مدینہ میں پیدا ہوئے منافقوں کا سردار عبداللہ بن عبیع بن سلول تھا کیونکہ مدینہ والے تیاری کر چکے تھے کہ جی ان کو ہی سردار بنانا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیتاج بادشاہ ہو کر مدینہ کے اندر آئے اور لوگوں نے آپ کو سردار بنا لیا تو اس نے ظاہری طور پر اسلام قبول کیا لیکن دل سے اسلام کے خلاف تھا دھوکہ دیتے ہیں ارے دھوکہ کس کو دیں گے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں ان کی نشانی یہ بیان کی گئی کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے یعنی نفاق ہے کفر ہے وہ لوگ جھوڑ بولتے ہیں پھر اسی طرح وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں کیا اصلاح کرنے والے ہیں کچھ بھی اصلاح کرنے والے نہیں ہیں بلکہ یہ لوگوں کے درمیان تفریق ڈالنے والے ہیں شک پیدا کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنے والے ہیں تو نفاق کی بھی دو شکلیں بنتی ہیں ایک تو اعتقادی طور پر یعنی آدمی زبان سے اسلام کو ظاہر کرے لیکن دل سے اسلام کے خلاف ہو اگر اسی پر وہ مر گیا تو وہ جہانم میں جائے گا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا عملی نفاق ہوتا ہے جیسے منافقوں کی کچھ نشانی بیان کی گئی کہ وہ جھوڑ بولتے ہیں پھر اسی طرح امانت رکھے جائے تو خیانت کرتے ہیں پھر اسی طرح ان کے بارے میں یہ آیا کہ وہ اگر لڑائی جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں یہ ان کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال بیان کی کہ یہ لوگ ایسے ہیں ان کے بارے میں یہ آیا گویا کہ بارش نازل ہوتی ہے اور بارش جب ہوتی ہے اس سے پہلے بجلی چمک رہی ہے تو بجلی جب چمکتی ہے تو یہ ایمان کی روشنی ہے تو بجلی کی چمک کو ایمان کی روشنی سے تعبیر کی اور جیسے بجلی کی چمک ختم ہو گئی تو اندھیرہ ہو گیا تو کیسے آگے چلیں گے نہیں چل پائیں گے تو اندھیرے میں وہ لوگ آگے نہیں چل پا رہے تو ان کے اندر شک ہے وہ لوگ ادھر ادھر سوچ رہے ہیں غور کر رہے ہیں فکر کر رہے ہیں لیکن ان کو کوئی چیز حقیقت میں مل نہیں رہی ہے تو اللہ نے مثال دے کر یہ سمجھایا کہ یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ شک کو دور کریں اور یقین پیدا کریں تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں ان کا تذکرہ کیا ایک مثال اور بھی ان لوگوں کے لیے دی کہ راستہ ان کو ملا ہے ایمان کا راستہ مل گیا لیکن ان لوگوں نے کفر کے راستے کو چنا یعنی چھوڑ دیا اسلام کے راستے کو تو ان کے لیے گھاٹا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اس لیے میرے بھائیوں ناظرین اکرام سامین ہمارے دلوں میں اگر اسلام کے تعلق سے کچھ بھی ادھر ادھر کی بات ہے تو اس کو نکال دیں اور قرآن کریم سے جھڑ جائیں تھوڑا سا پیغام آپ لوگوں کے لیے یہی ہے کہ چند آیتیں پڑھیں اپنی زندگی میں لائیں اور کم سے کم قرآن کریم کو ایک مرتبہ تو آپ ترجمہ کے ساتھ ختم کیجئے لگے رہیے کوشش کیجئے آپ دیکھئے اس کے اندر بڑی برکت ہے گھر کے اندر بھی بڑا فائدہ ہے اپنے اندر بھی بڑا فائدہ ہے جتنا زیادہ محنت کریں گے اس کا سوا ملے گا ہم اور آپ دنیا کے اندر اسی لیے آئے ہیں کہ ہم زیادہ زیادہ نیکیاں جمع کریں یہ نیکیاں جمع ہو جائے تو ہمارا فائدہ آخرت میں بہت ہونے والا ہے اس لیے آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ قرآن کریم سے جڑیں اپنی زندگی میں قرآن کریم کو لائیں اور اس کا درس رکھیں اس سے جڑیں نوجوانوں میں بھی یہ چیز آئے بڑھوں میں بھی بزرگوں میں بھی بچوں کے اندر بھی اگر ہم اور آپ قرآن کریم سے جڑ جائیں گے تو بڑا فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن سے جڑ دے آمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ